یہ میری بیک پر آپ جو پانی دیکھ رہے ہیں یہ نوہ کوٹ ریگستان میں نوہ کوٹ مجود ہے اس میں سیم کا پانی آ گیا ہے یہ دیکھو ادھر لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے لوگوں سے بھی آپ کو ملاتے ہیں اور جو ان کے نقصانات ہوئے وہ بھی دکھاتے ہیں ان کے گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر مقامی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جو صحیح حق دار ہیں ان کا تو گھروں میں جانے کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ان کے کیا حالات جا رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے اور کیا مسئلے چل رہے ہیں ادھر سیم کا پانی آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں آپ کا گھر کدھر ہے اور کیا مسئلہ ہے سادھے گھرے بھیڑی کھو تھے سادھے تین ماں گزر تکن سادھے کوئی بندہ سائی نہیں تھیا سادھے بچے بچیاں پانی جھاگتے ٹپ دیئے بچے پانی جھاگ دیا تو ہاں کو راہ دیکھا ہے پانی جھاگ کے آنے ہیں ٹھیک ہوگیا ہمیں روڑتے بھائیں ہیں بچے پرائے بچے ستے پہ اندھی ہیں پوتک ستے پہ اندھی ہیں ہر بانی ہے ساکو وہ نکلان ڈی لے وہ آدھے انتوسر جا ساگ گے سیرے وجہ کے آب سیف دی بچہ تو اپنا گھر بھی ادھر ہے ہمارا گھر میں یہ در بھیڑی میں ہے اچھا ادھر پانی مجود ہے پانی مجود ہے تقریباً تین تو ساڑھے تین فٹ پانی ہے پانی جھاگ کے آنے ہیں پانی جھاگ کے آنے ہیں ساڑھے تین مہینے ہو گیا کوئی بندہ نہیں آیا کوئی میک مہندہ کوئی کہیں کسما نہیں آیا نہ سیاسی آئے نہ کوئی آئے بچے آنوں ملے نکلے گندہ پانی ہے ترکہ ہوا پانی ہے بلکل بہت حالات خراب ہے در ادھر یہی مسئلہ مسائل ہے یہاں سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے راستہ آ رہا ہے یہ ادھر کے مقامی بھی ادھر موجود ہیں یہ راستہ سیدھا اس بستی میں جاتا ہے یہ دیکھیں ادھر سے گزرنے کے راستہ بھی نہیں ہے ان کا ادھر دیکھیں وہ سامنے ایک مکان نظر آ رہا ہے آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں یہ بلکل پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ سیم کا پانی نکلا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر لوگوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں لوگ بہت پرشان ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس سے گزرنا تو بہت ہی دشوار ہے ان کے گھروں کو جانے کا یہ راستہ نہیں ہے ابھی یہ ادھر سے ہمیں دکھائیں گے ان کے گھر بھی دیکھ کر آتے ہیں جو ان کا مسئلہ مسائل وہ آپ کو دکھائیں جی دوستو یہ مین روڈ ادھر سے جا رہا ہے ان لوگوں کا اس طرف سے راستہ نہیں ہے یہ دیکھو ادھر سے کسی کی فصل میں سے یہ لوگ گزر کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں یہ مقامی میرے ساتھ ہیں لوگ پہلے ہی بہت زیادہ پرشان ہیں یہ پانی دیکھ رہے ہیں ادھر سے گزرنا بھی مشکل ہے میں اب ان میں سے گزر کر ان کے گھروں تک جاؤں گا کہ کیسے گزرتے پانی میں سے گزرنا پڑے گا پانی تقریباً یہ دیکھ رہے ہیں یہ فرد آرہا ہے پانی میں سے گزر کر آرہا ہے ادھر آپ بتائیں جو بستی ادھر میں دیکھ رہا ہوں یہ بلکل پانی میں ڈوبی ہے یہ دیکھئے بلکل اس کے اردو گرد بلکل بہت زیادہ پانی ہے اس کے حوالے سے بتائیں جے گھر کتنے ہیں کس کی بستی ہے بستی کا نام کیا ہے تین چار سو گھر ہیں ادھر چودھن برادری ہے مگسی ہیں موچی ہیں پاولی ہیں دس بارہ برادری ہیں دو دھائی سو تین سو گھر ہے ٹھیک ہے نا کوئی راہ نہیں کوئی ساڑے کول نہیں آیا میک میں دا بندہ کوئی سیاسی نہیں آیا کوئی نہیں آیا بلکل اسہ جڑے نا مختلاہ ہیں پانی دیویج کوئی آنے جانے کا رسطہ بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ہلپ نہیں ہوئی ہماری ہمارا راہ نہیں ہے بلکل بچے سکول نہیں جا سکتے بلکل پھوڑے گندہ پانی بانگے بیماریاں مال ڈنگر کوئی شہ ساڑی سلامت نہیں ہے یہ ادھر مقامی نے ہمیں بتایا کہ ان کے یہ دیکھیں یہ سامنے بستی ہے چار سو گھر ہے اس میں مگر یہ لوگ سارے پرشان ہیں یہ راستہ جاتا ہے یہ دیکھیں پانی آپ کو اس راستے پر بھی پانی نظر آ رہا ہے ادھر سے جو آپ کو راستہ دکھایا تھا ادھر سے تو آئی نہیں سکتا آدمی یہ دیکھیں ادھر سے کچھ مقامیں ادھر سے جا رہے تھے یہ بھی اس راستے میں سے گزر کر ان کے گھر اس سے بھی آگے ہیں یہ بستی مکمل پانی میں ڈوبی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب ان کے گھر تک ہم جاتے ہیں ہمیں بھی اس پانی میں سے گزر کر جانا پڑے گا